اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل کے اندر جو فین کپیسٹر کس طرح سے لگایا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان آتے ٹھیک ہے تو وہ مکمل آپ کو تقریقہ کار بتائیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کی بائک کتنی بوسٹ ہو سکتی ہے اور کتنی نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے جناب اس کی موٹر سائیکل کا جو پرانا کرنٹ ہے نا پہلے جو کوئی تبدیلی نہیں کی پہلے ہم نے وہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چائنہ کی بائک ہے تو بائک کو ہم نے سٹارٹ کیا اور یہ جو کرنٹ ہے نا بلکل کمزور ہے اور جیسے تھوڑی سی وائر اگر دور کرتے تو بائک بند ہو جاتی ہے اس کا جو کرنٹ ہے نا کمزور ہے پہلے والا ہے ویسے بھی چائنہ کی بائک کا جو کرنٹ ہوتا نا وہ کافی کمزور ہوتا ہے اتنا اچھا کرنٹ نہیں ہوتا جیتا کہ ہم نے فین کپیسٹر لے لی ہے تھری شاریہ فائیف ریزلٹ ہے تو یہ سیدیا یونٹ ہے چائنہ کی بائک کی اندر یہ سنگل گریپ والا ہوتا ہے چائنا کے بھی کسی بائک کی اندر یہ دبل گریپ ہوتا ہے ذات سنگل والا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر نہیں لگانے ہم ذرا اس کو اور طریقے کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے بیسے یہاں پر بھی لگایا جا سکتا لیکن جس طرح سے لگائیں گے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہے گا ٹھیک ہے ہم نے بلکل چک کیا ہے پہلے اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہم نے سیدھے یونٹ کو واپس فٹنگ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نہیں لگا رہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جناب یہ جو ادھر گریپ تکھڑے ہوئے نا ہم نے ان کو اتابنا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو نیچے سے مائنٹ کور جو مائنٹ ٹاپ کے اندر سے جو آ رہا تھا نا کوائل گچھے کا جو مکمل جو سیٹ تک گچھا اس کی جو وائر آ رہی ہے یہ والی یہاں سے ہم نے ایک وائر کو الہدہ لے لینا باقی مکمل گریپ پہ یہ ہے کہ جو وائر ہے نا یہ اکیلی الہدہ والی اس کو ہم نے نکال لینا ٹھیک ہے یہ جو بلک کرر کی وائر اس کے اندر یہ ریڈ سے ریڈ کرر کی یہ بڑی کلائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ ہم نے وائر لے لیے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم نے فین کپیسٹر کو جوائنٹ کر لینا ٹھیک ہے ایک اس کے ساتھ لگا دیں گے اور ایک جو ہے وہ ادھر سے اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ جو آپس میں جوائنٹ ہوئی تھی نا ویسے ہی ہم نے لگا دینے کہ ادھر سے کپیسٹر نے کرنٹ کا بوسٹ کرنا ٹھیک ہے اور بوسٹ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو چھوٹی سی وائر لے لیے اور ان کے ساتھ یہ جو ہارن لپی ہے نا جنا بھی ہم نے جوائنٹ کر لینا ہے یہ آپ کو ایزیلی ویل جائے گی ہارن لپی کر رہے تو بلکل جو بھی انا سارا کے سارا آپ کے سامنے بلکل دوازہ کلیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ہارن لپیوں کو جناب لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری طرف سے جو وائر کو الکل کا چھل لینا ٹھیک ہے ہارن لپیاں لگانے کے بعد دوسری طرف سے تھوڑی سی جناب ہم نے جو انا سارا کو چھل لیں اور ان کو اچھی طرح سے ٹیپنگ شپنگ کر لیں یہ کدھر تھے بھی آپ نے کوئی جوڑ کو ننگا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس طرح سے جناب ہم نے اس کو اوپر سے ریموو کیا ربر کو اور یہ جو وائر اب باہر آگئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب اس کو لگائیں گے اور اس کو کوئی بھی رائٹ لیپٹ نہیں ہے کوئی الٹی سی وائر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جدھر سے مرزی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے جناب امنے ایک وائر اس کے اندر لگا دی اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ جوائنڈ کر لینا ہے کہ وہ وائر لوز ناؤ ٹھیک ہے اس طرح سے لگائیں گے اور اس کو پر یہ ربڑ ہم نے واپس لگا دی ٹھیک ہے اس طرح سے ایک لگائی کوئی کٹنگ شٹنگ میں نہیں کریں گے کوئی وائر خراب بھی نہیں کریں گے ٹھیک اور یہ دوسری وائر ہے وہ ہم نے اس طرح سے ادھر لگا دی اس کے دوسری سائیڈ میں اپوزٹ تو یہ جناب اس طرح سے لگ گئی اس کے اوپر بھی ہم ٹیپنگ شپنگ کریں گے بعد میں لیکن پہلے ہم اسی طرح سے آپ کو جو ہے نا ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں اس کو سٹارٹ کریں گا کمپلیٹلی تو یہ ہم نے کپیسٹر کو سائیڈ پر رکھا اور بائیک کو جناب آپ کریں گے اب سٹارٹ یہ جناب بائیک ہو گئی ہے سٹارٹ اور کرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بوسٹ ہو چکا جس کی ساتھ جب کرنٹ زیادہ بوسٹ ہو گا تو ظاہر بائیک پی اس کے اندر جو پک موشن بھی بہت زبردست ہو گیا اور بائیک دوڑے کی بھی بہت اچھا طرح کرنٹ بہت زیادہ آنبلتی ہو چکا تقریبا 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 ایک تینچ لنبا جو نا اس کا کرنٹ ہو چکا بہت زبردست آنبلتی ہو چکا ٹھیک ہے یہ اب دیکھ سکتے کرنٹ بہت زیادہ لنباا ہو چکا ٹھیک ہے جب کرنٹ لنبا ہو جیگا کرنٹ اچھا جائے گا بائیک میکسنگ بھی نہیں کری گی اور اس کے جو پیٹرول کی آوری جا وہ بھی زبر سے زبردست ہو جائے گی اور اس کی جو بوسٹ ہے جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ انکریز ہو جائے گے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل تھا اس کا طریقہ کار تھا جو ہم نے کپیسٹل لگایا اس کے ساتھ آپ کی جو بائیک کی پیٹرول ایوریج بھی انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گی اور جو بائیک کی مکسنگ نیرا کرتی ہے کسی قسم کی بھی وہ مکسنگ بھی ختم ہو جائے گی اور بائیک کی جو مین چیز ہے نا جی اس کی جو سپیڈ ہے وہ بوسٹر بہت زبردست بوسٹ ہو جائے گی سپیڈ بہت زبردست بوسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے باقی جناب اس کے جو ٹیپنگ شیپنگ آپ نے اچھی طرح سے کر لینے یہ ٹیپنگ کوئی بھی آپ نے وائیڈ ننگا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے ٹیپنگ اچھی طرح سے کرنے کے بعد جناب اس کے ٹاپے شاپے جو فیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہم واپس کریں گے اور جناب اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبکرائب کر رہے کیا کر رہے ہو اللہ حافظ